ایک کسان شاپ والے کے پاس جاتا ہے اسے کہتا ہے یہ پیاز رکھو اور مجھے چھولے والی ڈال دے دو وہ کہتا ہے کہ یہ پیاز اصل دیسی ہے نا وہ کہتا ہے ہاں بلکل دیسی ہیں اپنے شگرد کو کہتا ہے یہ پیاز رکھو اور اس کے بدلے میں اسے ایک کلو چھولے والی ڈال دے دو وہ چھولے والی ڈال تول کر اسے دے رہا ہوتا ہے جو ہی کسان پیچھے مڑتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ کون ہے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ یار میں نے ان سے پیسے لینے ہیں یہ میری پاس سبز لے کر جاتے ہیں ابھی پیسے نہیں دے رہے وہ کہتا ہے یار اس کے پیسے کیوں نہیں دے رہا پیسے دو کیوں بٹایا ہوا ہے اس کو دکاندار اس پر غصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ جاؤ یہاں سے تمہیں کیا ہم نے پیسے دینا ہے یا تم نے جاؤ یہاں سے اسی دیر میں ایک اور گاہ کہتا ہے اسلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ دس روپے لو اور مجھے ماچس دے دو ایک وہ ماچس دے کر دس روپے رکھ لیتا ہے اس پر غصہ آ جاتا ہے شاپ کی پر وہ کہتا ہے دس روپے کیوں رکھ لی یہ بقایا پیسے دو شاپ کی پر ہنسنے لگتا ہے اور توبہ کرتا ہے کہتا ہے یار کس شہر میں رہ رہے ہو کس ملک میں رہ رہے ہو وہ کہتا ہے یہ تو دو روپے کی ماتچس ہے شاپ والا کہتا ہے جب دو روپے کسی تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جاؤ یہاں سے دس روپے کی ماتچس ہے دوسرے دن پھر وہی کسان آتا ہے پیاز دیتا ہے اسے شاپ والے کو کہتا ہے کہ اس پیاز کے بدلے میں ایک کلو چینی دے دو شاپ شاپ والا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اپنے شاگرد کو کہتا ہے کہ اسے ایک کلو چینی طول دو پیاز رکھ دو پھر وہ ایک کلو چینی طول کے اس کسان کے ہاتھ میں تھما داتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے شاپ والے کو اسی دن یہ سوچتی ہے کہتا ہے شاگرد کو یہ دکھاؤ یار پیاز اس کو رکھو دیکھتے ہیں کتنا گرام ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ساڑھے ساتھ سو گرام ہے وہ ہمیں ایک کلو پیاز دے کر جاتا ہے ہم اس کو ایک کلو دال دیتے ہیں ایک کلو چینی دے رہے ہیں وہ ہمیں پیاز بہت کم دے رہا ہے وہ تو ہمارے اعتماد کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ تو اس نے ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا چلو آنے دو پھر اس کو دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹیم رکھو اسے تیسرے دن پھر ہوئی کسان آتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ لو پیاز اور اس کے بدلے میں مجھے چینی دے دو لیکن دکان در غصے موتا کہتا ہے تم ہم سے فرادی کر رہے ہو یہ پیاز تمہارے بہت کم ہے ہم تمہیں اس کے بدلے میں ایک کلو چینی ایک کلو دال دیتے ہیں لیکن تمہارے پیاز ایک کلو سے کم ہے پھر اسے وہ ترازو میں رکھتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ ساڑھے سات سو گرام ہے ڈھائی سو گرام ایک کلو سے کم ہے تم ہمارے اعتماد کا فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن کسان غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے دکھا تم مجھے دے رہے ہو میں کبھی ایسا نہیں کرتا اور کسان کبھی غلط نہیں ہوتا تم سے جو دال لے جاتا ہوں میں پہلے دن والی اس کو ایک سائیڈ پر ترازو میں رکھتا ہوں دوسری سائیڈ پر اپنے پیاز رکھتا ہوں جب دال اور پیاز دونوں برابر ہو جاتے ہیں پھر میں وہی پیاز شاپر میں ڈال کر آپ کی طرف لے آتا ہوں ہمیشہ یاد رکھنا نابطول کے معامل میں سب سے پہلا سوال آخرت میں یہی ہوگا کہ نابطول میں تم نے کیا کیا ہے سب سے پہلا سوال آخرت میں